شیف کوکپ خواجہ کا نام نفاست و عدب کے اعتبار اور وقار کا دوسرا نام ہے آپ نہ صرف اپنے کھانوں کی نت نئی تراکیب کی وجہ سے جانی جاتے ہیں بلکہ آپ کی شخصیت ہر پاکستانی گھر کا حصہ ہے کوکپ خواجہ نے تاریخ کے مضمونے ماسٹرز ڈگری حاصل کی اور پانچ سال تک درس و تضریز کے شعبے سے منسلک رہے ہیں 1990 میں پہلی بار پاکستان ٹیلی ویژن پر باقاعدہ کوکنگ شو کا آغاز کیا ملک بھر میں ان کے پروگرامز نے مقبولیت کے ریکارڈ کائن کیے انہیں بچپن سے ہی کھانے پکانے کا شوق تھا وقتن فوقتن اپنے کھانوں میں جدت لانے کے لیے انہوں نے مختلف ممالک سے کھانا بنانے کی تربیت حاصل کی ہے کوکپ خواجہ چینی اور تھائی لینڈ کے علاوہ ترک کھانے بنانے میں بھی ماہر ہیں ان کی چوبیس سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں جن میں کوکنگ کے علاوہ سفر نامے اور ایک افثانوں کی کتاب روپ بہروپ شامع ہے کوکپ خواجہ ذہنی دباؤ دور کرنے کی جپانی تکنیک ریکی کی بھی ماہر ہیں لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے کوکپ خواجہ راولپندی کے اسپتال میں بطورے تھیرپس بھی کام کرتی رہی ہے جناب یہ ہمارے ساتھ آج کی شخصیت ہیں اور انہی کو دیکھتے ہوئے ہم نے بھی کھانے پکانے سیکھے سیکھے نہیں سیکھنے کی کوشش کی نہیں نہیں ہمیں سیکھے کامیاب ہویا نہیں ہے اللہ جانتا ہے یہ تو اب اگر ہم ان کو کھلا سکتے تو وہ بتاتی کہ کیسے ہے خیر ان کے سامنے تو یہ چیز بھی ایک طرح سے گستاخی کے زمرے میں آئے گا کہ ہم نے اس شخصیت کو اپنے ہاتھ کا کھانا کھلانے کی کوشش کی لیکن ظاہر ہے ہر گھر کی یہ جان ہوا کرتی تھی اور پھر لوگوں نے یہ سوچا کہ کوکپ خواجہ صاحبہ کا جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بھی جانے سفرنامیں انہوں نے بہت سارے لکھے اٹھائیس کتابیں ان کی پبلش ہوئیں تو زندگی میں اور بھی بہت کچھ ہے اور ان کے ساتھ آج ان کے حزبن بھی موجود ہے جن کی کے آج برث ڈے ہے تو وہ بھی ہم یہاں پر سیلیبریٹ کریں گے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور ان کی گرینڈ ڈاٹر کی بھی برث ڈے ہے اور حزبن اور گرینڈ ڈاٹر دونوں اپنی سالگیرہ ساتھ مناتے ہیں یہ تاری ڈیٹیلز ہم نے سوچا کہ آج آپ کو دیں گے ہمارے ساتھ کوکپ خواجہ صاحبہ اور ان کے حزبن میں نے بہت سال کام کیا یہاں پر مسالہ ٹیلیویزن پر آپ کا بھی پروگرام کلتا تھا اور بلکہ مسالہ جب شروع ہوا تھا تو آئی واف تھا میرے حالے شاکن من جس نے جوائن کیا تھا اچھا ایک دو روک تھے ابھی اور جب میں نے اور سلطانہ واسو ہے بھی پی ٹی بھی سٹارٹ ہوا تو بھی شروع میں آپ مسالہ سٹارٹ ہوا تو بھی شروع میں آپ شروع میں پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ لوگوں کو آگے چلنا چاہیے تاکہ وہ کوئی اس کے نقشے قدم پر چلنے کے لئے اور آپ کے نقشے قدم پر بہت سارے لوگ چلیں آپ دیکھیں ایک شروع کیا تھا کوکنگ کا شروع اور ایک سیٹس وہ کیا تھا اور تناہ ور درخت بن گیا اور ہر چینل کوکنگ 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 آپ اس کے بغیر زندگی گزر نہیں تکتے ہیں ہر چینل نے کوکنگ شروع کی ہوئی اچھا فون لائنز بھی ہم آن کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ وہ تمام خواتین مرد جنہوں نے آپ کا پروگرام دیکھا ہے اور آپ سے وہ گفتگو کرنا چاہیں کوئی آپ سے سوال کرنا چاہیں تو فون نمبر آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ کال کر کے بات کر سکتے ہیں سر آپ کی طرف اگر ہم آئیں اور کوکنگ کے حوالے سے ان کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو کوکنگ وہ ہے جو ہمیں نظر آتی ہے یا ہم نے کوک بکس میں دیکھی ہے ایک کوکنگ وہ ہے جو یہ گھر میں کرتی ہوں گی تو اس میں کتنا عمل دخل ہوتا ہے گھر کی کوکنگ کو بتائیں یہ ان سے میں نے اجازد لے کے میں جواب دے رہا ہوں بلکل وہ یہ ہے کہ میں نے اس پیریٹ میں دیکھا خیر پہلے تو میں I was very busy in my own profession صحیح I served for 34 years in army and retired as a brigade تو اس وقت تو کوئی اتنا پیرلر ہمارا نہیں تھا اپنا تھا میرا اپنا تھا آپ کا فون ہے صحیح آپ کا جو فون ہے وہ بجرا ہے اس کو ہم بند کروا دیتے ہیں تاکہ یہ لوگوں نے دیکھا اور ان کو کال کرنا شروع کر دی اس میں ہو یہ ہے بھائی آپ نے ہمارا نمبر فون سکرین پر دیکھنا ہے اور ہمیں کال کرنی ہے بند کرنی ہے چلے جی میری بند کرتی تو اس میں میں نے یہ دیکھا جس وقت میں ریٹائر ہوا اور یہ تو اس میں کچھ خواتین جو تھی نا اچھی عمر کی وہ بڑی مجھ سے خائف نظر آتی تھی اچھا اور وہ خائف نظر آتی تھی خائف نظر آتی تھی خائف نظر آتی تھی کہ خالد بھائی آپ کتنے لکی ہیں کہ کوکاپ خواجہ آپ کے گھر میں ہیں بھرکل صحیح بات ہے اچھا ان کا یہ پرابلی خیال تھا جس کے وجہ سے وہ ذرا سٹیف تھی وہ یہ تھا کہ شاید کوکاپ خواجہ چیز بناتی ہے ہار روز جساں ٹی وی بھی دکھاتی ہیں اور پھر مجھے سامنے بٹھا کے کھلاتی ہے ناٹ اٹھال یہ کچن میں جاتی ہیں جس وقت کوئی پارٹی ہو اچھا اچھا کوئی خاص گیسٹ آئے ہوں پھر ان کی سپیشل جو ڈشیں وہ بنتی ہیں وہ جب بنتی ہیں اور جب میں کھاتا ہوں تو میرا ریمارک جی ہوتا ہے کہ آج لگتا ہے کوکاپ خواجہ واز ان کچن اور کیا تیچ اف کلاس اور تیچ اف کلاس باقی عام دن عام کھانا جو آپ کھاتے ہیں وہ تو عام ہوتا ہے آپ کے اور باقی کوکنگ شوز میں ایک فرق ہے جو مجھے تو بڑا اچھا لگا اور وہ سفر ناموں کی وجہ سے اور وہ جو ایسٹھیک ایک آپ کی ہے اس کی وجہ سے وہ نظر آتا ہے کہ آپ کا چمچ بوٹلز جو پڑی نہیں ہے گلاس جو وہاں پر کٹلری استعمال ہو رہی ہے وہ ہر چیز کے بارے میں آپ کی کوئی نہ کوئی ریسرچ ہوتی تھی یا کسی خاص ملک سے اس کا تعلق ہوتا تھا اور وہ ایسٹھیکلی آپ اس کو پریزنٹیشن میں لے کر آتی تھی جو کھانہ آپ بنا رہی ہیں اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے ککنگ کا جو شوک ہوا وہ خوبصورت بھرتنوں کی وجہ سے ہوا جب میں کوئی خوبصورت بھرتن دیکھتی ہوں سوس پہن یا اور کوئی چیز رلیٹڈ ٹو کچن تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو استعمال کرنوں تو میرا ککنگ میں آنے کا جو ایک انسینٹیو تھا وہ خوبصورت بھرتن تھے بھائی بھائی یہ مہنگا شوک ہے ویسے لیکن یہ نہیں اتنا مہنگا بھی نہیں ہے کیونکہ کسی بھی چیز کو اگر آپ خوبصورتی سے پریزنٹ کرے تو وہ اچھی لگنے لگتی ہے بہت مہنگا نہیں وہی ہے جو افورڈ کر سکتی ہوں بلکل صحیح میں آپ کو بہت ہوں سوری آپ کی بات کٹی کہ عورتیں جب اپنے میاں کو کہتی تھی کہ کوکپ ہو جانے جو چیز استعمال کیا ہمیں بھی وہی چاہیے تو پھر میں کہتی تھی کہ بھی اپنے میاں کو تنگ نہ کرو آپ کے پاس جو ہے اس کو ہی خوبصورتی سے استعمال کرو بلکل ویسے بھی اپنے میاں کو تنگ کرنے کا کیا فائدہ بلکل برگیڈیا صاحب سے پوچھیں گے ہو سکتا ہے میاں تنگ نہ ہوتے ہوں اگر ایک میاں خاتون سے تنگ نہیں میاں میاں اپنے میاں کو تنگ نہیں میاں سے تنگ نہیں بہت سری خبرتین میں تو اتنا پارٹی سپٹ کرتا ہوں ان کا ایک ہووی ہے کلیکشن آف سالٹ اڈ پیپرز پوری ایک پوری اس سائز کی علمارے ہمارے ڈاننگ روم ہے which is loaded with دنیا کے ہر ملک سے اچھا we have been almost I think more than 20 years not 20 countries together تو اس کی خاص جو ہوتی ہے نا اس ملک کی سالٹ جو ڈپیکٹ کریم ہے فلاہ ملک سے تو وہ میں بھی جب اکیلا کبھی گیا تو میں بھی یہی ہوتا ہے کس کے لیے لے کے جاؤں تو آپ کو توفہ سیلیکشن تو آسان ہو گئی نا جب آپ سے پتہ یہ والا توفہ دینا ہے اچھا مرسد کولرز بھی ہیں جی بات کرتے ہیں ان سے مسارت صاحبہ جی اسلام علیکم السلام علیکم میرم کاؤکرز کیسی ہیں آپ میں بالکل ٹھیک تینکیو گہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھتے اور میں نے تو ککنگ یہ آپ سے سیٹھی ہے اور خاص طور سے ناریل کا حلوہ اگر آپ کو یاد ہو آپ ملکل میرے گھر میں ہفتے بنتا ہے اور بچے کیا نواز ہے کیا فتے کیا پوتن سب کاتے ہیں بہی 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 اور پہلے سب کھاتے ہیں بہی بہی ستائل میرے ستائل بڑا پسند ہے بہی 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 پرسنلی اور خواتین ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم جب کھانا بکاتے ہیں ہمارے ہاتھ بھی گندی ہوتے ہیں آپ اینواز میں کام کیسے آپ ستائلی لیوے نظر آتی ہے جب بھی السلام علیکم یائیہ صاحب سلام علیکم یائیہ صاحب ہے سلام علیکم یائیہ صاحب ہے سلام علیکم یائیہ صاحب ہے جو شخص خود کھانا پکانے میں اتنا ماہر ہو اس کی زندگی مشکل نہیں ہو جاتی کیونکہ وہ ہر کھانے کو ججبی کر رہا ہوگا کہ اچھا یہ میں نے کھایا یہ کیسا نہیں مزا نہیں آیا بھائی اس میں یہ ہوتا تو یوں ہو جاتا ایسا نہیں ہوتا کوکنگ جو ہے نا میں تو اس کو ایک آرٹ کی طرح لیتی ہوں جس طرح آپ پینٹنگ بناتے ہیں اس میں مختلف رنگ آپ بھاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کھپسورت ڈیشہ ہے اس میں سبزیوں کے رنگ ہوتے ہیں اس میں مسالوں کے ہوتے ہیں تو ایسا ہے یہ بھی ایک آرٹ ہے بلکل آرٹ ہے اور آپ کو کوکنگ کے علاوہ ان کی کونسی ایسی چیزیں جس نے زیادہ متاثر کیا متاثر کیا کوکنگ تو خیر صحیح ہے ٹھیک ہے مگر کیا چیز اور اس کے علاوہ ایک کو آپ اس لئے ان کی بیوٹی ہاں ٹھیک ہے صحیح ہے دوسرا یہ ہے کہ she is very well organized not only in field of cooking and kitchen and all that باقی بھی affairs جو ہیں بڑے organized طریقے سے کرتی ہیں اور دوسرے گھر کو بہت اچھا رکھا ہوا ہے اور جس level کی party ہوتی ہے اس حساب سے وہ organize کرتی ہیں تو اس پر مجھے بڑا دوسری she is very good company اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ company کا اگر test کرنا ہے تو آپ go abroad اگر پہلے ہفتے میں لڑائی شروع ہو جائے تو بس وہ میں نے یہ نہیں کھانا تم کیوں یہ کھا رہے ہو یہ فلانی چیز یہ burger food ہم نہیں کھا سکتے ہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے ادھر جو ہے مل کے ہم کرتے ہیں لیکن کھانے میں آپ دونوں کا taste جو ہے وہ ملتا ہے لیکن ہمارے آپس کے مزاج کہہ لیں سوچ کہہ لیں چھوک کہہ لیں ایک جیسے ہیں بگر کچھ چیزیں ہیں جو مجھے بہت پسند ہیں جو probably she hates اچھا لائک نہیں پوچھیں یہ اب تو بات کھل گئی ہے کچھ چیزیں ہمیں بھی پسند ہیں اور گوشت کے بہت چکی گوشت تو زندگی ہے گوشت کے بغیر تو زندگی نامکمل ہے بھائے ان کو نہاریاں ان کو دھونے میں گوشت اور پکڑا پراب کر دیں اور لیور کریزی بنی half done ایک اور چیز جو میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں کی زبان زبان تو بھئی کیا نہاری میں جب وہ ڈالی جاتی ہے زبان کیا مزہ آجاتا ہے دہل مجھ acuerdo ہے دوسرے میں جب باہر جاتا ہوں جب بھی گیا ہوں م ej مدیل میں بھائی ساؤڈین ساؤڈین اور ڈابے میں Resident needed اور اس کو کھولتے ہیں آپ different type کی یہ جو ہے نا جب ممجھ پڑی اس کی لگتی ہے تو ٹوست کو کر کے نا خوب سرخ لال اس کے اوپر لگا کے میں کھاتا Osman یہ سارے بھاگ جاتی ہیں اتنی سمیل اس کی ہوتی ہے نا نفاست کے معاملات سے ذرا دور ہو جاتی ہے نا باقی جو چیزیں ہیں جیسے ٹرائیولنگ گاہ میں بہت شوق ہے گھر کو سے جانے کا پارٹیز کرنے کا لوگ کو سمیلے کا یہ پارٹیز والا جو معاملہ جو رسکس کرتے ہیں یہ اہم اہم آپ نے پوائنٹ دیا ہے میں ہم یہ بتائیں کہ جو نو بیاتہ دلہنے ہیں اور ان کو آگے سسرال جا کے یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے میٹھے میں ہاتھ ڈالنا ہے تو میٹھے کی کونسی ایسی ڈیش ہے جو سیفیسٹ ہو اور بیسٹ ہو کہ یہ آرام سے بن بھی گئی ہے ٹینشن بھی دلہن کو نہیں گئی ہے یہ بیسٹ ہے کہ میری بک لے جائیں ساتھ اور جو ہے ہی ڈیزرٹ کے اوپر اچھا وہ صرف اس کے اندر میٹھے پر ڈیزرٹ کے اوپر ایک بک ہے پھر چائنیز پر الگ سے بک ہے پھر ہائی بلر پیشہ اور ڈیابیٹیز والے جو ہیں ان کے لیے میں نے ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے ایک کوری کتاب لکھی ہوئی ہے پھر اس طرح ڈیفرنٹ ٹاپکس پر تو میٹھوں والی کتاب لے جائیں آسان ہے ٹینشن کوئی نہیں ہوگی کوئی ٹینشن نہیں سب کچھ ہو جائیں گے جو ان کو آسان لگے بے شک وہ بنا لکھیں مسئلہ حل کر دیا نوپیاتا لڑکیوں آپ کا مسئلہ حل ہوگی اچھا آپ کی اپنی فیوریٹ ڈیش کونسی ہے مجھے تو اپنی سب کتابیں اپنے بچوں کی طرح پیاری ہیں اور ہڈ ڈیش مجھے فیوریٹ ہے لیکن آپ کہیں باہر جاتے ہیں پریویل کرتے ہیں دوسروں کے بنائے ہوئے کھانے تو آپ کو کون سا پسند ہے کہ یہ جیسے گوست کسی کا فیوریٹ ہوتا ہے اچھا پکا ہو دال بھی بہت اچھی ہے اگر اچھا پکا ہے وہاں نہ ہو تو بہترین جو آپ کا مٹن ہے میٹھا ہے ستیاناس ہو جائے گا میں کہتی ہوں یہ تو خیر میں نہیں کہہ سکتی نہیں نہیں کہہ سکتی یا یا ان سے پوچھ لیتے ہیں بیگرین صاحب جیسے تو سارے کھانے ہی ان کے ایسے ہوں گے لیکن کوئی ایک چیز کا کہتے ہیں بھائی اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں ان کے چوہے نا سپیشیلیٹی that is چائنیز فوڈ اچھا چائنیز فوڈ 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 چائنیز مارے ہم سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں بلکل تو اس کو کیسے پھر پاکستانی ٹیسٹ میں ڈھالا آپ نے میں نے جو تھا نا وہ کینٹن سٹائل کے کھانے سکھے تھے جو کہ ہمارے ٹیسٹ برٹس کے مطابق ہے ٹھیک ہے پھر میں نے تھاائی لینڈز سیکھا کیا سیٹیفرینٹ لیا مطلب جہاں جس ملک میں بھی میں جاتی ہوں وہاں سے کچھ نہ کچھ لرن کرنا میرا مقصد ہوتا ہے جیسے جاپان گئے کہ بانا سکھا چائنا میں کوکنگ کے کوٹس کی ہے تھائیلینڈ میں دو دفاع کوکنگ کے ویجیٹیبل کارب ان کے تو اس لیے لرن کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس سٹیج تک میں لرن کرنی ہوں ابھی دیکھیں میں نے اپنا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے اور ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ اتنا اچھا وہ جا رہا ہے پی ٹی وی کے زمانے کے جو لوگ بچے تھے یہ بتائیں کہ یہ جو پارٹیز ہوتی ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کو بڑا شوق ہے دعوتیں ہوتی ہیں اس کی لسٹ کون بناتا ہے گیسٹ کون آئے گا دو نو مل کے دو نام دینے آپ کو ہیں ہمارے جاننے والے میں جانتا ہوں اچھے لوگ ہیں مناسب لوگ ہیں تاکہ ان کو پتا چلے کھانا کیسا مطلب وہ تاکہ یہ لوگوں کو بتا سکے کہ ہم نے کوکاپ خوجہ کے ہاتھ کا کھانا کھایا ہے یہ ان کا پرپز ہے مولکو باقی جو ہیں وہ ان کو وہ ابھی چونکہ ناریل کے ہلوے کی بات ہوئی تو وہ بھی ان کو بڑا پسند ہے اچھا ایک میں بات بتاؤں کہ جب میں نے کوکنگ کے شو شروع کیے ارادہ کیا تو مجھے خواتین کہتی تھی بیگوان تو کچن میں جاتی نہیں ہے ان کے پاس تو کھوک ہوتے ہیں تو جو لور میڈل میڈل کلاس کی جو خواتین ہیں وہ افورڈ کس طرح کریں گی ان کے پاس تو اس طرح کا نہیں ہوتا میں نے کہا لیٹ میڈو اس کے بعد دیکھتے ہیں رسپونس آپ یقین کریں جب پہلے دو تین چار پروگرام ہوئے دھوم مچ گئی اتنی دھوم مچی اخباروں میں لکھا گیا اس کے بارے میں رسالوں میں لکھا گیا اور لوگ ایک دوسرے کو بتاتے تھے جی ٹی وی پہ خاتون آئی ہے کوک اپ کوچا اور وہ کوکنگ شو اتنے خوبصورت کر رہی ہیں ان کے برطن ہاتھ ان کے میں آپ کو بتاؤں جو ہاتھوں کی دھوم پڑی تھی میں جہاں جاتی تھی لڑکیاں میرے ہاتھ پکڑ کے دیکھتی تھی اتنے خوبصورت ہاتھ انہوں نے تو لگتا ہے کبھی کوئی چائے بھی نہیں بنائی ہوئے گی تو یہ پی ٹی وی پہ ان شوز کا آغاز ہوا کیسے آئیڈیا کیا کس کا تھا اور پھر آپ تک کیسے پہنچے کہ یہ کوک اپ خواجہ ہیں جو کریں گی پروگرام جب خانیوانے ہم کرتے تھے تو لوگوں کو بہت پساند آتے تھے تو خواجہ نجمل رسن تھے اس ٹائم پیج پی ایم پی ٹی وی پہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کوکنگ کا شو شروع کریں میں نے کہا میں نے کبھی کیا تو نہیں لیکن کر کے دیکھ لیتے ہیں وہ بھی پہلا شو ہی کیا تھا تو دھومے پڑ گئی پھر وہ چل سو چل چل سو چل پچیس چھبیس سال ستائیس سال کیا میں نے بلکہ اگر کہیں بھاہر جانا ہوتا تھا جیسے کوئی سال چھے مہنے کے لیے گئے ہیں میں ان ایڈوانس ریکارڈ کروا کے جائے کرتی بہت محنت لگتی بہت محنت ملک راشد صاحب میں کراچی سے ہمارے ساتھ اسلام علیکم اسلام شیف آپ ویس صاحب کا پروگرام مشاہرہ بہت اچھا ہوتا ہے اور سب سے اچھی بار یہ کہ آپ لوگ ہمیں بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں یہ بڑی اچھی بار تھا آپ لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے یہ بہت شکریہ اور جو مہمان ہے میڈم کی تو کیا بات ہے ان کی سب سے اچھی کالیٹی یہ کہ ان کے کھانے میں نفاست کا بڑا کردار تھا یہ سب سے اچھی بات ہے اللہ ان کو خوش رکھے اور برگیڈیے صاحب بڑے خوش قسمت ہیں کہ میڈم جیسی خاتون ان کے ساتھ ہیں ماشاءاللہ آپ نے اپنے بیگم صاحبہ کو کبھی اس بات پر ڈانٹا کہ یہ دیکھو وہ کتنا اچھا کتنی نفاست سے پکاتی ہیں کل میری بات ہوئی تھی کہ وہ میں کوئی بھی بات اگر مشورے کے طور پر دو اچھا آپ وہ ہی کوئی رہے ہیں شفا میں جیسے میڈم سے ایک سوال کرنا ہے ضرور ضرور میڈم یہ کہا گیا ہے کہ اکسر ویسے مرد جو ہے بڑا کم کوکنگ کرتے ہیں لیکن اگر کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں زائقہ بڑا ہوتا ہے مجھے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے اب تو ماشاءاللہ یہ بڑا ٹرینڈ بن گیا کہ مرد حضرات بھی شیف آرہے ہیں جو زائقہ جو ہوتا ہے اس کا زیادہ تعلق کسی بنانے والے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ ریسپی میں ہوتا ہے سب آرہے ہیں شفا میں ہوتا ہے ایک ریسپی آپ چھے لوگوں کو دیں سیم ان کو انگریڈینٹس آپ دے دیں چھے کے چھے کا زائقہ فرق ہوگا یہ کیوں؟ زائقہ ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ کتنے محبت سے کتنے محنت سے کتنے لگن سے پکاتے ہیں بلکل برگیڈیو صاحب بھی پکی کرتے ہیں لڑکی کا ہاتھ مانگنے جاتے ہیں اس میں زائقہ ہے یہ مانگو نہیں میں تو سمجھتی ہوں ہاتھ پر زائقہ ہے لیکن مرد اچھے کو ہوتا ہے یا خواتین دونوں ہو سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی ہے جو مجھے بڑا امپریس کیا اسی ریسپی جو ہے نا it is the combination of different ingredients کاغذ پر لکھے ہوں زبانی بتائے ہوں اچھا ابھی اس کی جو quantification ہے نا نمک ہے آدھا چمج اچھا اور کوئی چیز ہے کوارٹر چمج ابھی اگر آپ اس کو ڈیر نہیں کرتے آپ آدھے چمج کی جگہ دو چمج ڈال دیتے ہیں تو کھانا دیا جو ان کی کمال ہے زبانی ابھی بھی آپ پوچھے کوئی ریسپی تو ان کو سب یاد ہوگی میں یہ دیکھا جیسے ہماری نانی وغیرہ کھانا پکاتی تھی صحیح ہے ہماری نانی وغیرہ کھانا پکاتی تھی وہ تو اس طرح اٹھا کے مسائلہ ڈال دیا وہ کیسے ان کو وہ اندازہ ہے وہ اندازہ ہے میرے سے کشمینی چائے کا لوگ پوچھتے تھے میں نے کشمینی چائے کبھی ناپ کے نہیں بنائی میں تو ہاتھ سے پکڑ کے پتی ڈال دیتی ہوں لیکن جب ٹی وی پہ مجھے بتانا تھا تو بقاعدہ میں نے پھر چمچوں سے میجرمنٹ اس کا کیا اور پانی کا میجرمنٹ کیا پھر میں نے ٹی وی پہ بتایا تو آپ نے کبھی کچھ پکایا آپ نے کبھی کچھ پکایا مجھے بہت اچھا ہوتا ہے آملیٹ بنانا لیکن کبھی آج تک بنایا نہیں تو پھر یہ کیسے پتا چلاتا ہے انڈے فرائی کرنے بہت اچھے کر لیتا ہوں اس پر کرنا کیا ہوتا ہے وہ تو کہنا ہوتا ہے انڈے سے بس فرائی ہو جاتا ہے بلکل یہ بات ہے صحیح بات ہے اچھا یہ بتائیں کہ جب کوکنگ شوز کا آغاز ہو گیا آپ کے ساتھ تو کوئی ایسی ڈش ہے کچھ ایسا ہوا کبھی سیٹ پہ کہ کوئی چیز ہے آپ کو درمیان میں سمجھ آگئی ہے کہ یہ اب صحیح بن نہیں رہا یا بیکنگ میں بہت مرتبہ ہوتا ہے وہ پھولتا نہیں ہے کبھی ایسا ہوا نہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سکھانا اگر پرائیڈ ہے تو سیکھنا بھی ایک پرائیڈ ہے کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی تھی جو زمانے میں بوریوں کے ساتھ سے لیٹرز آتے تھے اس میں کسی نے ریسپی کو ایسی پوچھی جس کا میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا تھا جیسے اچار گوچتا ہے میں نے کبھی نہیں سنا تھا پھر میں نے ریسرچ شروع کی پھر مجھے ایک جگہ سے ریسپی مل گئی پھر میں نے اس کو بنایا اور ٹی وی پر بتایا کہ آپ کے پوچھنے سے میں نے ایک چیز لرن کی ہے کیا بات ہے کتنی بھی بڑی بات ہے پھر مطان جن کسی نے پوچھی مجھے نہیں آتی تھی مطان جن بچپن میں کھائی تو تھی لیکن مجھے ریسپی نہیں بتاتی اس کی میں نے ریسرچ کی پھر ایک خاتون تھی فیملی کی ان کے پاس میں گئی ان سے پھر میں نے وہ ریسپی لکھی بنائی اور میں نے ٹی وی پر بتایا مجھے اگر کسی سے ریسپی ملی ہو میں کبھی یہ نہیں کہتی کہ یہ میری ہے میں کہتی ہوں میں نے فلان سے سیکھی لیکن شیف اپنی کس طرح سے کرتا ہے ریسپی یا کوئی خات انگریڈینٹ جو بتاتے نہیں ہیں ایک انگریڈینٹ شیف نے رکھا ہوتا ہے میں تو ایک ایک چیز دیکھیں میں نے ایک ایک چیز لکھی ہوتی ہے کہ اگر اس کو ایسے کر دیا تو یہ ایسے ہو جائے گی اس کے لیے آپ نے یہ چیز ایسے کر دیا یہی وجہ ہے کہ میری جو بکس ماشاءاللہ ہوت کےک کی طرح سیل ہوتی ہیں بلکل بلکل یہ جو کھانا پکانے کا شوق تھا آپ کا یہ کیا آپ کی فیملی میں آپ نے جیسے والدہ سے سیکھتے ہیں تو ان کا کتنا کردار رہا ہے میرے حال پہلے مجھے ایسے لگتا تھا جیسے یہ صرف مجھے ہی شوق ہے فیملی میں اور کسی کو نہیں لیکن اوور دا ٹائم پھر میں نے یہ لرن کیا یا ریلائز کیا کہ یہ میں نے اپنی امی سے اپنی والدہ سے انہیرٹ کیا ہے کیونکہ میری امی اس زمانے میں اتنی یونیک کھانے بنایا کرتی تھی جس زمانے میں عورتیں کوفتے، چکن، پلاؤ یہ چیز بنایا ہے وہ اربین کھانے ٹرکیش یہ وہ بناتی تھی میں نے ان سے انہیرٹ کیا اچھا میکے میں تو خاتون کا ہمیشہ ہوتا ہے اپنایت ہوتی ہے جب سسرال کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہاں پر کھانے آپ کے کس طرح سے دیکھے جاتے تھے اور آپ کو لوگ کیا کہتے تھے کہ بھئی یہ تو آپ کی بیگم نے یہ کھانا بنایا ہے انہیں بہت اپریشیئٹ سسرال نے بھی بہت اپریشیئٹ کیا جس سے میں نے کھانا بنایا ہے وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے بنایا ہے جب سامنے ڈش آتی ہے کہتے ہیں آج تو ٹچ آف کلاس ہے ایک دم پتہ لگتا ہے حالت کے گوک میں رہتنا خراب نہیں ہے وہ بھی انہی سے سیکھا ہے مگر ان کو جس وقت ابھی کھانا تھا ہمارا ان کی فرینڈز کچھ آئی تھی ہر چیز بہت سپرب اور بلکل ڈیفرنٹ تو بڑا مزہ آیا اچھا کونسا ایسا کریزی فین مومنٹ تھا سر یہ بتائیں کہ فینز تو ان کی خواتین بھی ہیں اور بہت سارے پھر مردہ ذرات بھی ظاہر ہیں بلکل 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 تو آپ دکھتی رکھ سر آئیں گے میری جو دکھتی رکھ سر آئیں گے میری جو دکھتی رکھ سر آئیں گے وہ میں بتاتا ہوں وہ اس طرح ہے کہ ہمارے دونوں کا کامن ایک شوق ہے ٹریول تو I think we have gone more than 20 countries اچھا وہاں پر ایک scene ہوتا ہے whether it's America Canada ہے Middle East naturally آپ پھر رہے ہوتے ہیں مارکیٹس میں فٹ پاتھ میں جا رہے ہیں کسی دکھان پہ تو کچھ لڑکیں آپ کی طرح young beautiful آگے جائیں گی اور پھر واپس آ جائیں گی تو آکے پوچھتی ہیں are you coke up خواجہ تو یہ کہتی ہے yes چیزیں مارتی ہیں ساری سب کٹھی ہو جاتی ہیں اس کے بعد یہی کہ ہم ادھر آئے تھے ہمیں تو چائے بنانے بھی نہیں آتی تھی آپ کے کتابوں سے یہ ساری باتیں کر کے ابھی یہ ساری وہ کھڑی ہے اور میں اس طرح کھڑا ہوں ان کے ساتھ final stage جو ہے نا جو کہ ایک ہے celebrity کی وجہ سے مجھے مجھے set back وہ کہہ کرتی ہیں کہ آکے کھڑی ہو جاتی ہیں اور مجھے کہتی ہیں excuse me اور مجھے باہر نکال دیا فریم سے نہیں حالانکہ ان کو یہ کرنا نہیں چاہیے بریگیڈیر صاحب ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں تو یہاں پر یہ بات ہوئی کہ بریگیڈیر صاحب کی پرسنیلیٹی بھی اتنی ہی امپریسیو ہے جتنی کہ بیگم صاحب ہے اچھا دیکھیں نا تو وہ مجھے خیر میں پہلے اس طرف ہو جاتا ہوں وہ پھر بڑی خوش جاتی ہیں different angles ہیں میں کہتا ہوں کہ یار میں اتنی خراب ہوں تو photo out کر دو اس کو آج کل تو آئے ایک ہے یہ ہے نا green valley اس میں بیریہ میں وہاں پر ایک family تھی پشاور کی تو وہ ابھی میں اتنا کاشش ہو گیا پہلی میں ایک دس قدم ہم ایک طرف ہو جاتا ہوں اس سے پہلے بھی بندہ پہلے سے اسکلز می تو ان کو سینٹر پہ کھڑا کر کے انہوں نے کہا نہیں نہیں انکل آپ بھی آئے ہیں آپ بھی آئے ہیں میں نے کہا thank you very much thank you very much بڑی عزت افزائی ہو گئی ہے یہ ایسا سیشن کا ہمارا کہ ختم کرنے کا ہمارا دل نہیں چاہ رہا اور باتیں سوال یہ کاغذ بھرمار ہوئی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ وقت کی قید ہوتی ہے کبھی کبھی اور ہمیں بھی یہ پتھر یا کڑوا گھون پینا پڑتا ہے کہ ہم اچھے مزیدار گیسپس کو اللہ حافظ کہیں تو بہت شکریہ ادا کریں گے آپ دونوں کا مقت نکالا thank you very much اور time کا فتہ ہی نہیں چلا بالکل ایسا ہی بالکل لگا ہے ابھی تو شروع ہے پروگرام